شہر رحمتی والغفران شیف اقبال کا سلام عرض ہے اور آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں چاہے زندگی میں جو کچھ بھی ہو رہا ہو لیکن آپ کا مضبوط یقین اپنی ذات اور اپنی خدا پر ہونا بہت ضروری ہے مضبوط یقین میں اتھا قوت پوشیدہ رہتی ہے جو کسی بھی سمت کو چینج کر کے حیران کا نتائج پیدا کر سکتی ہے اس خوبصورت سی چھوڑی سی بات کے ساتھ ہی چلتے ہیں ریسپے کے جانے بہت بھی شان سے لیکن اس سے پہلے میں حاجی صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ کرنا چاہوں گی کہ آپ ہمارے شو پر آئے کیونکہ اب یہ آپ نے جانا ہے ایک افتار میں تو ہم آپ سے اجازت لیتے ہیں بہت بہت شکریہ آپ کا کہ آپ ہمارے شو پر آئے تینکیو حاجی صاحب بہت بہت شکریہ آپ جی شایف اقبال جی جی آجی بلکل شان سے کچھ ڈیفرین لیکن بہت ہی مزیدار میرے اپنے بہت ہی فیوریٹ ویری ویری سپیشل چکن ٹکا کرنے ہیں تیار چکن ٹکا کے لئے یہ تین لیکس ہیں دیکھ سکتے ہیں آپ ٹکے میں کچھ تین کے تقریباً چار عدد ہیں ٹھیک ہے تین کے ہم نے کچھ لگا لیے اچھی طرح سے ڈیپ تاکہ مسالے جو شام کے شامل کریں اچھی طرح سے مسالوں کا ذائقہ چکن کے اندر تک رچے ہیں ایک مزید آپ کے سامنے دکھا جاتے ہیں اگر آپ چاہیں تو سینے کے بیچ چیز بھی لے سکتے ہیں ٹھیک ہے چکن اب کچھ لگانے کے لئے ضروری دیکھیں نائف کا تیز ہونا سب سے پہلے نائف جتنی زیادہ تیز ہوگی اتنا زیادہ اچھا اگر سمجھتے ہیں کہ نائف تیز ہوگی ہاتھ کر سکتے ہیں یہ بالکل نہیں ہوتا حالانکہ یہ خلط ہے آج اب تک آپ کچھ لگا رہے ہیں میں زیادہ شان گارلک جنجر گارلک پیسٹ کے بارے ہمیں بہت اچھی پیکنگ میں مل رہا ہوتا ہے جو کہ ہمارے لئے بہت آسانی ہے تو کوشش کریں کہ شان جنجر گارلک پیسٹ میں سب سے اچھی بات یہ کہ نہ صرف ہی شان جنجر گارلک پیسٹ ہمیں مارکٹ میں مل رہا ہے ہمیں جنجر پیسٹ سے مل رہا ہے ساست گارلک پیسٹ سے مل رہا ہے اور آپ کو ایک چیز پسائی فریش بلکل آپ کو مل رہی ہے تو کوشش کریں کہ فریش نیزوں کو زادہ سا دلیں اور شان نے تو ہمیشہ سے اپنی ٹیسٹ کو اپنی قولیٹی کو مل رکھا ہے تو اس میں بھی آپ کو ٹیسٹ اور قولیٹی دونوں چیزیں ملیں گی تو بیس رجین کا شان جنجر گارلک پیسٹ کوشش کریں کہ اس کو لیں اور اگر آپ کو شان دونوں کی ضرورت نہیں ہے تو آپ جنجر پیسٹ بھی لے سکتے ہیں یا پھر آپ گارلک پیسٹ بھی لے سکتے ہیں کیوں شہرک بات کیونکہ بعد بات ہمیں بیلکل ٹھیک ہے کافی ایسی ریسی پیسٹ بھی لے سکتے ہیں جس میں صرف لہسن یا صرف عدویٹ سکتے ہیں جنجر کا استعمال ہوں اگر آپ کو گارلک بریکٹ بنانا ہے تو آپ کو صرف گارلک کا استعمال کرنا ہوگا پھر اس میں جنجر کی آپ کو استعمال نہیں کر سکتے ہیں تو اس کے لئے گارلک اگر آپ کو بریکٹ بنانا ہے تو اس کے لئے آپ کو شان کا گارلک پیسٹ ہی بہت زیادہ اس کی ضرورت ہوگی تو لیں اور پھر ہمیں آپ فیڈبیک دیجئے کہ آپ کو کیسا لگ رہی ہے بلکل ٹھیک کہا ہوں اور اگر کوئی جنجر کی ڈشی لائک جنجر تو اس میں پھر ادھرک بھی آپ لے سکتے ہیں اچھا ہی دیکھیں یہ چکن ٹکہ میں اچھی طرح سے کچھ لگا چکے ہیں ٹھیک ہے دونوں طرف سے ایک اس طرح لگا لیں پھر اس کے بعد اس طرح تاکہ ہم آسالوں کا ذائق اچھی طرح سے چکن گھندہ تکچے ہیں اچھا یہاں لیمن ہے تقریباً فریش تازہ لیمن دون لیجئے اور اس کے رس نکالنے کے لیے دیکھیں کچھ لگا جی ہے جی اس طرح یہاں سے سٹر کیا آپ نے ٹھیک ہے اور آپ نے اس طرح کمانا ہے یہ دیکھیں ٹھیک ہے اس طرح آسانی سے آپ لیمن کا رس نکال ستے ہیں ٹھیک ہے اور یکنین لیمن کا جب رائے زائقہ رچے گا چکن کے ساتھ تو اس کا زائقہ اور شاندار ہو جائے گا بلکل ایک عدد اس کے ساتھ مزید ایک لیمن لیا آپ نے پسند کرتے ہیں تو یقیناً آپ اس کی مقدار بڑھا بھی سکتے ہیں اچھا میں ہمیشہ کی طرح اپنی گیس سے پوچھنا چاہوں گی مرفان صاحب کیا چیز سب زیادہ پسند کرتے ہیں آپ کھانا اچھا کھاتے بھی ہیں چلنہ جی نئی بات ہم لوگ آج پتا لگ گئی ہے بھوک کے وقت جو بھی مل جائے مجھ بڑا پسند کرتے ہیں بسنس کے بھوک سے پہلے کتی سائی چیزوں کو ڈسکس کر رہے ہیں ہے نا وہ شان کے شان سے ذکر کرتے ہیں شان کے خان ہوگا وہی تو نا کتے سارے مسالے آگئے تو حالی جو بھی سائی وقت پہ سائی بھوک پہ مل جائے تو بسنی فیکٹ ہے کہ بھوک کے وقت کچھ بھی مل جاتا ہے تو آپ کو لگتا ہے کہ بہت سائی اچھی چیزیں لیکن پھر بھی ایک ہوتا ہے دال چاول اچار اچار وہ تو انٹرنیشنل فیورٹ ڈش ہوتی ہے سب کی دال چاول کے ساتھ اچار بلکل باقی ابھی کیا بن رہا ہے ابھی ہم بنا رہے ہیں اور چکن ٹکا چکن ٹکا چکن ٹکا چکن ٹکا بنا رہے ہیں لیکن ہنڈی میں بنائیں گے اس کے بعد میں اس کو اچھا وہ اسپیشن طریقے سے بنا رہے ہیں لگے گا اسی کھانے میں اچھا ابھی اچار کی بات کی تو ہم شان پکلز کے بارے میں بھی بات کر لیتے ہیں کہ کھانوں میں مزے کے رنگ بھرے تو واقعی کھانوں میں مزے کے رنگ ہی بھر دیتا ہے شان کا جو اچار ہے اور اس میں ہمیں سائی رینج مل رہی ہوتی ہے ہیدر آبادی بھی آپ کو ٹیسٹ مل رہا ہوتا ہے چلی کے بھی اچار مل رہے ہوتے ہیں لیمن بھی نیبو کا اچار ہوتا ہے وہ بھی ہمیں مل رہے ہیں تو بہت سار ہی ہمیں رینج مل رہی ہے شان اچار میں تو میڈے گھر میں تو بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے سپیشلی مکس اچار جو ہوتا ہے وہ بہت زیادہ میں یوز کر رہی ہوتی ہوں بہت زیادہ میں بہت اچھا لگتا ہے نہیں بتا آپ کو مجھے انڈا بنانا آتا ہے اگر شان سے کوئی تعلقیں بتائیں ٹھیک ہے انڈا مسالہ ہوگا نہیں شان کا نہیں ہوگا لال میرچ ہے نا وہ کالی میرچ ہوتی ہے شان کی تھوڑی ہوگی شان کی لال میرچ پسی بھی ہے اور نمک ہے نمک کے بغیر آپ انڈا بنالیں گے تعلق ہوگیا شان سے تعلق ہوگیا انڈا بتائیں ہر ریسپی کا تعلق انڈا مسالہ سے ہر ریسپی کا تعلق ہے جی ہر ریسپیشل چکن ٹکا بنانے کے لئے چکن ٹکا پر کچھ لگا لیا تھے اس کے بعد تقریباً دو عدد لیمن کے رس شامل کیا ہے اور ساتھ ہی ویرسپیشل شان کاب جیسے کہ آپ نے بتایا ہے جنجر اور غالک پیسٹ ادرک لحسن کا پیسٹ ٹھیک ہے اب اس کے ساتھ ہی شان کاب چکن ٹکا مسالہ شامل کر لیجی ٹھیک ہے چکن ٹکا مسالہ اور محمد سمجھا جاتا ہے کہ آپ اگر گریل نہیں ہیں تو اس کے بغیر آپ تکا تیار نہیں کر سکتے لیکن 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 شان کس ویری سپیشل پیکٹ سے یقینن آپ آسانی سے جو موجود جو برطانوں گر میں اپنے کچن میں یقینن شاندار ذائقی کے ساتھ تکا بلکل کر سکتے ہیں تیار میں کوئی لے کی تھوڑی سی کس طرح کرنا ہوگا اس کیلئے آپ کو دیکھتا رہا ہے بلکل اچھا اس میں دیکھیں چکن مسالے شامل کر چکے ہیں شان کا سپیشل چکن ٹکا مسالہ اب ہاتھ کی مدد سے ٹکے گرفس پہن لیجئے اور اچھی طرح کل جی مکس تاکہ مسالوں کا ذائقہ یہ دیکھیں آپ جو کٹس لگے ہوئے کٹس میں آپ نے اس طرح تاکہ مسالوں کا ذائقہ اچھی طرح بلکل ابزورب ہو جائے اور اس کا وہی چٹ پڑا مزیدار ذائقہ بنے جو میں ادرکار ہے یا جو شان کی مسالوں سے چاہیے بلکل ٹک اچھی طرح سے بلکل یہ آپ اس سے مکس کر لیجئے اسلام علیکم اسلام علیکم میں محمد وسیم ناطمہ بات کروں کیسے ہیں آپ بلند اقبال صاحب کو بہت بہت مبارک بات اسلام علیکم یہ پروگرام دیکھ رہا ہوں کیسے ہیں آپ خیریت سے ہیں اللہ کا کرم آپ بتائیں وسیم صاحب خیریت سے ہیں بہت اللہ کا کروں ہمارا یہ بڑا ہونہار جو شاگرد بھی ہے اور بڑا خوبصورت نادخہ واسک انساری بیٹھے ہوئے ہیں ہاں جی ماشاءاللہ کیا سننا چاہیں گے بتائیں میں سمجھتا ہوں کہ ملیر میں اگر چند ایک نادخہ ہیں ہمارے ہاں اس میں واسک انساری کا نام بڑا سرے فیرس ہے بہت خوبصورت انداز میں پیش کرتا ہے اور اگر اسی طرح سے یہ محنت کرتے رہے تو آگے انشاءاللہ بہت طرف کی کریں گے یہ بہت شکریہ ان کو بھی امپروڈمنٹ کی ضرورت ہے توسیش کر رہے ہیں بہت اور ماشاءاللہ بہت ایکٹیو رہتے ہیں اپنے اس طرح کے کاموں میں شکریہ فرمائش کرنا چاہیں گے تو بتائیں ان کا بہت شکریہ یہ بھی بیٹے میں بڑا اچھا پروگرام ان کے بھی کئی ایک پروگرام دیکھیں اچھا چلیں آپ پروگرام دیکھتے رہیں تو بتائیں تو بتائیں بس یہ فرمائی یہ ہے کہ اب بہت شکریہ سننے کے لئے بیٹھا ہوں کیونکہ لائیٹ بھی چلی جاتی ہے یہاں پر بس چلیں ابھی آپ کو سنواتے ہیں کوئی اچھی سمیں تینک جی تینک جی سو مچ اب آپ بتا دے شایف اثبال کیا آپ نے کیا کیا ابھی ترکے میں حسن کا پیس لیون جوز چھان کا مسالہ اور اوائل ہم نے کرا ہائی میں شامل نہیں کرا ہائی نہیں کیا اچھا اور یعنی کہ اب ہمیں اس کی بھی ضرورت نہیں ہے آپ کو بار بیکیو کرانے کی بھی آپ کو ضرورت نہیں ہے اس کو ہے نا جی بلکل دیکھیں بار بیکیو گرل بھی ہوتے لیکن یقیناً آپ جو مزیدار جو کوئلے کے ذائقے سے وہی شاندار ذائقہ ارام سے آپ بنا سکتے ہیں اچھا فرائی کرنے چاہتے ہیں اگر آپ کے پاس گرل پین ہو تو گرل پین میں کر سکتے ہیں لیکن لیکن اس فرائنگ پین میں یا کرائی میں بھی یقیناً آپ شاندار کلر دے سکتے ہیں ضروری ہے کس برتون کو آپ نے اچھی طرح سے برکو گرم کیا تھندہ نہیں رکھنا ہوں اس میں تکاشا مل کیا یہ دیکھیں آپ ٹک ہے تے دانس رکھنے آپ نے ٹک ہے آنچ سلو نہیں رکھنے کلر دیکھیں اس کا کتنا شاندار ہے بلکل تے دانس پر تاکہ دونوں سائر سے اچھا براونی شاہ کلر آجائے جیسے ایک سائر سے براون ہو جائے اس کے بعد اسے گھمالیں گے تاکہ دوسری سائر سے بھی نائس ان براون ہو جائیں جیسے ہی دونوں سائر سے کلر آجائے گا پھر اس کے بعد اسے کول کر لینا ہے اور آکھن میں کولے سے دینا ہے دم بلکل اور کیا خوبصورت کلر ہے اورنج بلکل کلر ہوا ہے بلکل کلر ہوا ہے اور اس میں ہم کو ضرورت بھی نہیں ہے کہ آپ ایک بڑا سا گرل لیں اور پھر ہم بیٹھیں اور پھر سو کریں آپ کو کوئی ایسی ضرورتی ہیں آپ اپنے گھر میں گرل پان کے اوپر بیچو ہے یہ بہت چکے ٹکہ بنا سکتا ہے تو کتنی آسانی ہو گئی ہمارے لئے شان فود مسالوں سے تو آپ لوگ بھی اس کو یوز کرتے ہیں میں بھی اس کو یوز کرتی ہوں لیکن اب ہم لوگ اور اس کو اچھی طرح سے یوز کر سکتے ہیں کہ ہمیں پرپر ریسپیز بھی پتا چل رہی ہیں ابھی ہمیں جانا ہے جی ایک چھوٹی سی بریک پہ بریک کے بعد آپ کو پھر سے جوائن کریں گے ہمارے ساتھ ہی رہی گا شان افتار سے کچن میں بریک نہیں ہے آچھا دیکھیں ٹکہ ہاں ہو رہی ہے ملکو اگلی آچھا جی بریک نہیں ہے میں سبجھتی ہمیں بریک پہ جانا ہے لیکن کوئی اثر شونی ہے آچھا یہ دیکھیں جی جی ایسی ایک سیڈ سے کلر دیکھیں آپ نائز براون ہو جائیں تو اسے آپ تاز کر لیں اتھے کام ٹھیک ہے ہلکا سم مزید اس میں اویل شامل کر لیجی تقریباً من ٹھیک سپن کلر دیکھیں کتنا شاندار اس کا ٹھیک ہے آچھا یہ کار کال ہے ہمارے پاس میں کال لے لیتی ہوں جی اسلام علیکم ووالیکم مسلمان جی ہے جی جی کیسے ہیں آپ ٹک ٹاک ہیں کون ہے ہمارے ساتھ جی مجھے علی رضا خان کہتا ہے کیسے ہیں علی آپ ٹک ٹاک ہیں چکر اللہم دل بڑا زبردہ پرام بڑا زبردہ پرام کیا تھا بڑا مزار ہے بڑا مزار ہے اکھبال صاحب کی اس میں تینگی زمج علی بائیب اور یہ منار شیف صاحب ہی بڑا سحسانہ پکا رہے جیت تینگیو تینگی علی بائیب پہل میں یہ کہنا چاہ رہا تھا یہ مطلب ناتخواہ بلائیں کہ اچھی جن ناس سنا دیں اور اکھبال شیف صاحب ہی پھلتا یہ پکوڑ جو ہیں ہمارے گھر والے جو منارد اچھا سوڑا سے نرم ہو جاتا ہے لیکن اب آسان ہوگی شان کا بلکل شان پکوڑا میکس اور پانی میں ڈیزول کریں اور فرائی کر لیں مزار دار پکوڑے بلکل تحیال کر ستے ہیں بلکل اچھا جی ہم ایک چھوٹی سی بریک پہ جانا ہے بریک کے بعد آپ کو پھر سے جوائن کرتے ہیں دیکھتے رہی ہے ہماری ٹرانسپیشن نعمت افتار میں اس وقت ہم ہے شان افتار سے کچن میں رمضان يا رمضان شہر الرحمت والغفظ